بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آپ کو ہاورڈ اکیڈمی کی ضرف سے ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں اور آج ہم سوال نمبر 22 سے شروع کریں گے سوال نمبر 22 رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا زلہ کاؤنسہ ہے تو اس کا جواب ہے ڈسٹرک چاغی جس کا رقبہ پچاس ہزار پانچ سو پنتالیس مربع کلومیٹر ہے سوال نمبر 23 ہے کیا کیلیفورنیا میں کوئی شخص اپنی بیوی کی بہن سے شادی کر سکتا ہے جواب نہیں مردہ انسان شادی نہیں کر سکتا سوال نمبر 24 انناس پاکستان کے کس شہر میں زیادہ ہوتے ہیں جواب ہے انناس پاکستان میں پیدا ہی نہیں ہوتا سوال نمبر 25 کس اردو ناول کو اردو ناولوں کا گرنت صاحب کہا جاتا ہے جواب علی پور کا ایلی سوال 26 ہے پاکستان میں کتنے اور کون کون سے مغل بادشاہوں کی قبریں ہیں جواب صرف جہنگیر کی قبر ہے اور وہ لاہور میں ہے سوال نمبر 27 اہل جنت کی پہلی غزہ کیا ہوگی تو جواب اس کا ہے مچھلی کے جگر کے کباب اس کے بعد سوال نمبر 28 ہے یہ اوپر جو ہے ایک دو تین یہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہوئے ہیں سوال تو سوال نمبر 28 کو دیکھیں حضرت حضور علیہ السلام کے کھچر کا کیا نام تھا اور یہ کس نے آپ کو توفہ دیا تھا تو جواب اس کا ہے دل دل شاہ مصر مکوکس نے دیا تھا سوال نمبر 29 ہے انگلیش میں ترجمہ کریں ہماری ہی بلی اور ہمیں ہی میوں جواب اس کا ہے مائی ٹیوٹر مائی فوٹ سوال نمبر 30 شیخ الاسلام کن کو کہا جاتا ہے جواب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سوال نمبر 31 دشت تو دشت دریا بھی نچوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے بتائیں بحر ظلمات میں گھوڑا کس نے ڈالا تھا تو جواب اس کا ہے حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد سوال نمبر 32 آتا ہے پاکستان میں ایک ڈش پائی جاتی ہے جس کو حلیم کہا جاتا ہے اصل میں اس ڈش کا کیا نام ہے اور حلیم اصل میں کس کا نام ہے تو جواب اس کا ہے ڈش کا اصل نام دلیم ہے چونکہ یہ ڈال سے بنی ہوتی ہے اور حلیم اللہ کا صفاتی نام ہے سوال نمبر 33 سب سے پہلے بیت الرزوان کرنے والے صحابی کا نام بتائیں تو اس کا جواب ہے سنان ابن سنان الاسدی اور سوال نمبر 34 جناح ایک بگڑا ہوا زدی بچہ ہے جو مانگتا ہے اسے دے دیجئے یہ الفاظ کس ہندو لیڈر کے ہیں تو جواب ستیج بہادر سپرو کے سوال نمبر 35 مدینہ حضرت کرنے والے سب سے پہلے صحابی کا نام بتائیں جواب ہے حضرت ابو مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال نمبر 36 قرآن میں کتنی سبزیوں کے نام ہیں جواب 4 ساغ ککڑی لیسن اور پیاز سوال نمبر 37 اکسیجن گیس بے رنگ ہے لیکن اگر اس کو تھنڈا کر کے مائے یا ٹھوس حالت میں لائے جائے تو یہ بے رنگ نہیں رہتی مائے یا ٹھوس حالت میں اس کا رنگ کیسا ہوتا ہے تو جواب اس کا ہے اس کا رنگ نیلا ہوتا ہے اس کے بعد سوال نمبر 38 لینڈ آف سمائلز کس ملک کو کہا جاتا ہے تو جواب اس کا ہے تھائی لینڈ سوال نمبر 49 حجاج کرام عید کی نماز کہاں ادا کرتے ہیں تو اس کا جواب ہے حجاج عید کی نماز ادا نہیں کرتے سوال نمبر 40 حج کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کنکرییں کون سے صحابی چن چن کر دیتے تھے تو اس کا جواب ہے حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آج کا ہمارا سیشن یہاں پہ ختم ہوتا ہے نیکس سیشن میں ہم کوشن نمبر 41 سے آگے سٹارٹ کریں گے مجھے اجازت دیجے اللہ حافظ